ایک سوال کے ایک آدمی پورنیا کے سرزمین اللہ دکھتا ہے نہیں دکھتا ہم نے کہا نہیں دکھتا بھگوان دکھتا ہم نے کہا بھگوان بھی نہیں دکھتا بھگوان دکھتا ہم نے کہا کہ شریرام چندر جی دکھے ہم نے کہا کہ شریرام چندر جی بھگوان نہیں تھے وہ مریادہ پرشوت سنتے مہان ویکتی تھے وہ بھگوان کیسے ہم نے کہا کہ جو بھگوان ہوتا وہ دکھتا نہیں اور جو بھگوان دکھتا ہے وہ بھگوان نہیں ہوتے ہم مہان انسان تھے گو ہم سب کے لیے پریرک تھے وہ اپنے عشور کی بھکتی کرتے تھے باز آپ تک سیتا سے انہوں نے کہا ستیبتی رام رامائینہ مہا اور شریحنمان جی کو انہوں نے کہا کہ پتھما دارا کا ہاتھوں کو بان کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ دیو دیدین مجیے تیتری تیانن کو ڈالا کارے چطور تردیب چندر کا پنچم ممندو سن یکتا شریحنمان جی نے کہا جھکو سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اکڑو مار کر بیٹھ جاؤ اخیر کے اندر میں اپنے دیان کو توڑو ہم نے کہا کہ یہ باتیں شریحنم بھگبت گیتا اور یہ والمی کی رامائین کے اندر یہ باتیں کہی گئی تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے ساری باتوں کا نچاوڑ یہیں پر آتا ہے کہ ہندو اور مسلمان there is no quite different but there is a deep relationship internally but there is a lot of people and they want to broken they want to build up very huge wall between and among مسلم and ہندو بھارت and نیپال ہندو مسلمانوں کی بیچ میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سمجھاؤں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی کہ مسلمان کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پیغام پر عمل کہ اپنی زندگی چلے اور اسلام کا جو بھی پیغام ہے آپ میڈیا کے کہنے پر نہ جائیے میڈیا والا کہے گا کہ اسلامی شریعہ نافذ کرنا چاہتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعہ کا مطلب جہاد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعہ کا مطلب قتال نہیں اسلامی شریعہ کا مطلب نظام عدد انصاف کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے شریعت کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کی ذت نہ لوٹے شریعت کہتی کی کوئی سوت کا کاروبار نہ کرے شریعت کہتی کی جھوٹ نہ بولے شریعت کہتی کی کسی کی زمین کے اوپر تم ناجائز قبضہ مت کرو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپس میں تیہان کے ساتھ متفق ہو کر رہو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے پڑوس کے اندر کوئی ہندو ہو کے مسلمان ہو ان کے ساتھ اچھے بہبار کرو اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ وہ انسان جنت نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو اپرسن بیل نوٹ انٹر دا پیرڈائیز اس آدمی کے ظلم سے اگر پڑوسی ہندو ہے اگر کوئی مسلمان ہے لیکن وہ پڑوسی ہندو ہے ظلم کرتا ہے تو یہ مسلمان جنت نہیں جا سکتا نبی کا فرمان ہے میرے ہندو بھائیو لائد خلال جنت قطعت مسلمان چائی کی دکان پہ بیٹھ کر اگر کسی کے لئے کوئی برا کرتا ہے برائی کرتا ہے تو وہ جنت نہیں جا سکتا اپرسن will not انٹر دا پیرڈائیز who talks ill about others دوسرے کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو وہ جنت نہیں جائے گا اس کو شریعت بولتے اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو چوراہے پر کھڑا کرو اور اس پریوار کے سامنے کھڑا کرو جس کی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے اس کو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دو اس کو dead penalty دے دو یہ گناہ نہیں ہے لالکرشن ایڈوانی جی نے بھارت کے راشت پتی نے کہا تھا کہ زانی کو ریپسٹ کو سزائے موت ملنی چاہیے اگر ریپسٹ کو سزائے موت دی جاتی ہے تو کل چل کر کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھائے گا تو قرآن یہ زنا کرنے والوں کے لئے یہ پیغام ہے شریعت اس کو بولتے ہیں اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جہاد کرنے کے لئے تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ غریب کے حق حقوق کو بچانے کے لئے قرآن کہتا ہے شریعت یہ کہتا ہے شریعت کا مطلب نہیں کہ جہاد کرو جنگ کرو قتال کرو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے یہ تو میڈیا والے ہیں جب من میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ان کو شریعت کی شین کا پتا نہیں ان کو پڑھنا چاہیے اپنی گرنطوں کو اپنی کتابوں کو جب وہ کریشن نائٹر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دو محمد کے بارے میں بولے ہی وہ بادشاہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ سر بادشاہ تو نہیں ہے یہی باقیہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ سر بادشاہ تو نہیں تھے محمد الرسول اللہ لیکن ان کا انصاف اتنا اچھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کے ساتھ بھلا کرتے تھے یہودی ہو کریشن ہو جین انہوں نے کہا کہ جواب مجھے بتاؤ ذرا ایک دو واقعہ انہوں نے کہا کہ سر لکھئے آپ اپنی دہنڈریڈ بک میں لکھئے انہوں نے کہا کہ بیٹے دہنڈریڈ بک اس کتاب کا نام ہے لیکن جو سوے نمبر پر جس آدمی کا چرچہ میں کرنا چاہتا تھا تمہارے کہنے کے بعد اب میں مطمئن ہو گیا ہوں اب اس ذات کا چرچہ یہ سوے نمبر پر نہیں ہوگا سب سے پہلے نمبر پر میں اس کا چرچہ کروں گا تم بتاؤ محمد عادل تھے محمد بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ سر محمد بادشاہ تو نہیں تھے محمد الرسول اللہ نبی تھے نبوت دی گئی تھی آخری نبی تھے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا عدو انصاف کیسا ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ دو واقعہ بتاتا ہوں جنگِ بدن میں کچھ صحابہ کچھ گفار اور مشرقین پکڑے گئے قیدی بنا کر لائے گئے جب کوئی قیدی بن جاتا ہے تو پوچھئے چنگیز سے ان کی کھوپڑیاں کات کر اپنے سنہاسن بناتا تھا پوچھئے حلاقو خان چنگیز خان کا پوتا حلاقو خان آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر تین لاکھ نیپالیوں کو مار کر یہ بھوٹان کے بھوٹان کے بڑر کو بان دیا تھا وہاں پر ایک باند بنایا تھا ایک کل بنایا تھا اسی نیپال کی دھرتی کی وہ تاریخ ہے وہ جب قیدی کو پکڑتا تھا تو ان کے سروں کو منڈیوں کو کاتتا تھا لیکن جنگِ بدن میں کئی سو کئی کئی مشرقین اور کفار پکڑے گئے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی پکڑے گئے اور اللہ کے نبی کے داماد حضرت عباس بھی پکڑے گئے جب آپ کے پاس پکڑ کر لائے گئے اور وہاں پر ان کو قیدی بنا کر ایک گھر میں رکھا گیا اور یہ کہا کہ کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے کوئی قیدی بھوکا نہیں رہنا چاہیے پانٹ دیا جاتا ہے صحابہ اکرام میں بتاؤ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ایسا گزرا ہے فیراؤن کی بادشاہت ہوئی ہے لیکن قیدی کو کھانا کھلاتا ہو آپ دیکھ لیجئے اس دھردی کے اوپر نمرود کی حکومت رہی ہے بخت نصر کی حکومت رہی ہے ہٹلر کی نظام زندگی دیکھ لیجئے انہوں نے تو چھے لاکھ یہودیوں کو قیس کے چیمبر میں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ان قیدیوں کو لیکن محمد الرسول اللہ کے پاس جب کفار اور مشرقین قیدی بنا کر لائے جاتے کل تک جن کی تلوار چلتی تھی مسلمانوں کے گردنوں کو کٹنے کے لیے محمد الرسول اللہ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی خبرگیری کی ہے حضرت عباس کی آواز نکلتی تھی بے چین ہو جاتے تھے صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو آپ کے چچا ہیں نا آپ کے سگے ہیں آپ کے اببہ کے بھائی ہیں آپ انہی کی نسل سے انہی کے خون آپ کے رگوں میں دور رہا ہے تو آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیجئے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ہاتھ سے حد کری کھول دیجئے محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ تم پاگل ہو کیا میں شعیب علیہ السلام کے قوم میں سے ہوں جنہوں نے بد دیان تھی اور جنہوں نے نظام عدل کو مجروح کرنے والے انہوں نے انصاف کا پارا پارا کیا تھا جنازہ نکالا تھا تو اللہ نے بادلوں سے آگ کی بارش کر دی تھی میں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ میرے چچا ہیں تو کیا ہوا جو ایک ہمارے چچا قیدی بنے ہیں جو ان کا مقام ہے وہی مقام ایک ادنا مشرقین مکہ کا ہوگا سب سے برابر کے فدیے لیے جائیں گے چار ہزار دینار و درہم فدیہ مقرر کیا جاتا ہے سب سے لیا گیا یہاں تک کہ حضرت عباس سے چار ہزار سے عدد فدیہ لے کر تب جا کر ان کو چھوڑا جاتا ہے دیکھو نظام عدل اگر آج کوئی منسٹر کا بیٹا ہوگا تو ان پر افائیار نہیں ہوتا ہے اگر آج کوئی پردھان کا بیٹا ہوگا مکیا کا بیٹا ہوگا تو آج وہ لاکھوں کا گھوٹانہ کر لے شراب پیڑے ایاشی کر لے ان کے اوپر کوئی کیس فائل نہیں ہوگا ان کے ایک کون کال پر آئیوں دوڑ کے جاتا ہے ایسا چو سستا کرتا ہے لیکن محمد ابن عبداللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے اس دنیا کے جگت پتی سینہ سدود و منمتیشور یہ گنات بھی تاہا سلف ڈینائی کائنلیس اپنی زندگی کو قربان کر کر انسانوں کے لئے ایک مثال قائم کرنے والے مانوتا کا درس دینے والے مانوتا کا پیغام دینے والے جب باری آتی آپ کے دامات حضرت ابولاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرت ابولاس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا قیدی تھی جنگ کرنے آئے تھے نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ابولاس کچھ ہے انہوں نے کہا سر ای ای ایم پتی ای ایم ہیلپ لیس رائٹ ناو میرے پاس کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس جاؤ قیدی بن کرنے یا تو کچھ مانگاؤ اللہ کے نبی کے دامات بیٹی ہے ان کے لکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غور سے سننا کرچن لائٹر اتنا مہان انسان ہم کو پہلے لکھنا تھا ان کو بعد میں کہاں لاکر رکھیں گے کہاں ایسا ہوا ریل میں کہاں کہ سر دیکھ لیجے آپ اپنی گرند کو اٹھا کر دیکھ لیجے وہاں پر موجود ہے and he self-denial and removed every bad thing from and the reformed every bad thing from his society every time he walked out to build up and his society and villages and cities ہمیشہ مہنت کیونہ انہوں نے کہا اچھا اور بتاؤ کہاں کیا بلاس پیسے ہیں کہاں نائی ساں کہاں کی گھر میں خبر بھیجواؤ اپنی اہلیہ کو اپنے پریوار کو مکتہ خبر بھیجوائیا حضرت زینب کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے تو حضرت زینب نے وہار دیا جوہار حضرت زینب تو ان کے امہ خدیجت القبرانے دیا تھا وہار لے کر کے پہنچے حضرت ابوالعات نے کہا کہ سر یہ ہے یا رسول اللہ یہ میرے پاس انہوں نے کہاں کہ یہ ہار اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آسو آنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو خدیجہ کا ہے نا یہ خدیجہ کا ہار ان کو ان کی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پر یہ لے کر آئے انہوں نے کہا کہ ہاں سر میرے پاس تو یہی ہے سر میں بولنا ہوں لیکن اس وقت سر نہیں ہوتا تھا چونکہ سر ہر کسی کے لئے استعمال ہوتا انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہار ہے یہی میرے پاس کا کوئی بات نہیں دینا تو پڑے گا فری میں تو نہیں چھوڑوں گا لیکن صحابہ اکلام نے بہت زیادہ عزت کی اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجئے یہ ہار رکھ لیجئے اس کے بعد کچھ دنوں تک کے لئے کہا کہ یہ تعلیم دیں گے ان کے بعد چھوڑیے لیکن فری میں نہیں چھوڑا گیا اس کو بولتے ہیں نظام عادل اس کو بولتے ہیں انصاف پی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر سی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر صرف دھرم کی بات کرنے سے نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان ہے نیپال کی دھرتی میں یا کوئی ہندو ہے نیپال کی دھرتی میں یا کوئی آدی باتی ہے یا کوئی پہاڑ میں رہنے والے ہمارے پہاڑ کے رہنے والے بھائی ہیں تو ان کے سب کا سب کے سب سمان کی نگاہ سے دیکھے جانے چاہیے انصاف ہونے چاہیے برابری کے ساتھ لیکن نئی آرکشن دے دو ان کو وہ تو اسی اسٹی سے ہیں وہ او بیسی سے ہیں وہ فنا سے ہیں یہ نظام ختم ہونا چاہیے کل عم سوا سب کے سب برابر ہے سب کے سب اس دھرتی پر ایک ماں بعد کی سنتان ہے نظام قائم کرنا ہے عدل کا محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو کہ اپنی داماد کو بھی نہیں چھوڑتے اپنی داماد سے بھی فدیہ لے کر ان کو تیہ کیا جاتا ہے کہ تعلیم دو اسکول میں پڑھاؤ مدرسے میں پڑھاؤ قرآن کے اور حدیث کا درس دو تب جا کر تم کو یہاں سے چھوڑکارا ملے گا یہ نظام عدل ہے جب یہ نظام عدل کو دیکھا تو وہ کرشن ڈائیٹر ان دے اینڈ کہتا ہے کہ سر اب تو مجھے لکھنا پڑے گا سب کی کتاب سب کی جو 99 پرسن لوگوں کی انہوں نے کہا کہ ہر کسی میں تو کوئی نہ کوئی کمی ہے لیکن بچے سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر نبوت تک نبوت سے لے کر موت تک زندگی کی کسی پہلو کو دیکھا جائے اور زندگی کی کسی پہلو پر اگر انسان عمل کرنا چاہے میں ایم اکریشن ڈائیٹر ایم اتھومس میں لوگن تھومس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بچپن کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب اگر جوانی کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب محمد کی نبوت سے لے کر وفات تک کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب کسی بھی پہلو کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہے تو وہ کامیاب کیونکہ میں نے from the child who to the day of end نبی کی آخری دن تک کسی بھی پوری لائف میں کہیں پر ذرہ برابر ہم نے fault نہیں پایا 99% لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کہیں نہ کہیں تو کمی ہے کسی میں ایک کمی کسی میں دو کمی کسی میں تین کمیاں ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی پاک اور پویت رہے پوری زندگی پاک اور پویت رہے کہیں پر بھی کوئی default نہیں ہے کہیں پر کوئی خامی اور کہیں پر کوئی کمی نہیں وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات شور ہو کر کہتا ہوں سب کی باتیں پیچھے کر دی پہلے نمبر پر اس کتاب کو آپ پڑھئے آج بھی یہ کتاب میوزیم کے اندر رکھی بھی آپ کو ملے گی دہ ہنڈریڈ ہنڈریڈ مطلب سو اور سو کے پہلے ہنڈریڈ سے پہلے دہ کا استعمال ہوا دہ 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 جب کسی چیز کو معرفہ بناتے ہیں کسی اسم کو تو عربی کے اندر میں علی فلام داخل کرتے ہیں اسی طریقے سے انگلیش کے اندر جب کسی کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس کو دہ سے استعمال کرتے ہیں دہ ہنڈریڈ یعنی خاص ایسے سو آدمی ان میں سے ون آف دیم ان میں سے دبیگیس چپرسن اس نیم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ لکھتا ہے اور اسی نام کی وجہ سے اس کی کتاب پوری دنیا کے اندر فیمس ہوئی یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اتنا سی اتنا تھوڑی سی جھلک محمد الرسول اللہ کی میرے ہندو بھائیوں میرے سماعت کے مسلمانوں میری ماں اور بہنوں ہمیں یقیناً اگر زندگی کے اندر دینداری چاہیے تو ہمیں محمد الرسول اللہ کی صیرت اور اتحاس کو پڑھنا ہوگا میرے بھائیوں میں ایک درد رکھتا ہوں لوگوں کے سامنے بہت سارے اعتراضات تھے میرے پاکٹ میں لکھے وہ ہیں وہ مجھے جواب دینا تھا لیکن چکے وقت بہت ہو چکا ہے ہمیں بھی جانا بہت دور ابھی چار سو کلومیٹر دور جانا آئے تو ہمیں خود ہی